اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے تو ناظرین آج ہم بہت مختصر چیزوں سے آپ کو اس نیکس بنانا سکھا رہے ہیں اور آپ کے بچوں کو اور آپ کو بہت پسند آئے گا تو یہ دو آلو ہے بڑے ہی سمجھ رہی ہیں زیادہ فل سائز کے نہیں ہیں میڈیم سائز کے اور یہ ایک کپ سوژی ہے جس کو میں نے تھوڑا باریک کر لیا ہے دیکھیں کتنی باریک ہو گئی ہے یہ میں نے گرینڈ کر رہا ہے تو آپ بھی اسی طرح کیجئے گا کیونکہ اس کے اندر باریک سوژی کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ آئیل ہے جو کہ ہم دو چمچے یہ کھانے والے دو چمچے آئیل لیں گے اور نمک ہز بے زائی کا یعنی چائے کا آدھا چمچہ اور یہ بیکنگ پوڈر ہے یہ بھی چائے کا آدھا چمچہ اور یہ کون فلاور ہے کون فلاور لیں گے ہم دو دو سے تین چمچے لیں گے جو اس میں مکس کریں گے اور اس کو ہم کریں گے یہ دیکھیں اس طرح کا یہ کدو کش ہے چھوٹے سراخوں کا اس سے کدو کش کریں گے آلو کو ایسے ہاتھ سے میش نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہاتھ سے میش کریں گے تو آپ کی یہ جو فنگر چپس بنائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے بیچ میں سے پھٹ جائیں گے تو اس کو کدو کش کرنا ہے اور سージ شاہ hinge کا کیا کرنا ہے میں ابھی آپ کو بتاتے ہوں اس کے اندر سوا کا پانی ڈالے گا اور اس کو ہم سا کب پانی لے کر اس کے اندر دو طور چمچے اور ڈالیں گے آیا چائے کا چمچہ نمک ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر سوج شاہ اس میں ڈال کے پکائیں گے ٹھیک ہے جو کہ میں ابھی پکا کر کچھ stark پلی لے کر آتی ہوں پھر بتاتے ہوں پھر کیا کرنا ہے تو ناظرین اس کے اندر ہم نے ایک کپ بھر کے اور چوتھائی کپ یہ دیکھیں یہ چوتھائی کپ ڈالنا یعنی سوا کپ پانی ڈالنا ہے ہمیں اور اس سوا کپ پانی کے اندر دو چمچے اور کڈال میں بس یہ دو چمچے اوئل کے ڈالنا ہے اور نمک جو ہے آدھا چائے کا چمچہ یہ نمک ڈالنا ہے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو مکس کرنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس ایک کپ سوجی تھی اس کو اس کے اندر ہم ڈال کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ملاتے جائیں گے تاکہ گھٹلیاں نہیں پڑھیں ٹھیک ہے ناظرین گھٹلی بلکل نہیں پڑھنی چاہیے ورنہ پھر یہ صحیح نہیں بنے گا اور اس کو ہلکی آنچ کر دیں گے ہم ہلکی آنچ کے اوپر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ناظرین یہ ہمارا سوجی جو ہے نا پک چکی ہے تو اس کو ہلکی بلکل ہلکی سی میں نے لو کے اوپر ہمیں اس کو ڈھک کے رکھ رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکنے دیں گے پھر ہم چولہ بند کر دیں گے اور پھر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو ناظرین یہ دیکھیں میں نے قدوکش کر رہے ہیں آلو تو دیکھیں بلکل ایسے ہوگا ہے زبردہ سے ایسے اگر ہم ہاتھ سے میچ کرتے تو اس میں کتنی گھٹلیاں رہ جاتی ہیں اس میں ذرا سی بھی گھٹلی نہیں ہیں تو ابھی اسی طرح بنائیے گا اور بہت بہترین سنیک بنیں گے اور یہ ناظرین چائے کا آدھا چمچہ میں اس کے اندر بیکنگ پورڈر ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں بیکنگ پورڈر بیکنگ سوڑا نہیں ڈالیے گا اچھا اور اس کے اندر دو چمچے ہم ڈالیں گے کون فلور تو ناظرین یہ دو چمچے بھر کے جو ہے نا کون فلور ڈالوں گی بلکہ تین چمچے ڈالوں گی میں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہ زیادہ سامان ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ناظرین یہ ہم نے سوڑی بنا پکائی تھی سوا کپ پانی میں تو اب اس کو ہم اس طریقے سے مس لیں گے تھوڑی دیر اور پھر اس کے اندر جو ہے نا اس کو آلو میش ہوئے ہوئے آلو کو اور یہ کون فلور اور یہ بیکنگ کورڈر ملاوا ہے تو اس کو شامل کرتے ہیں ہم سوڑی کے اندر اس کو بھی مکس کر کے اسی طریقے سے ہم نے مسل نہ ہے ہم نے شامل کر دیا ہے اور یہ آدھا اب اور شامل کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ سوڑی کو نیچے پھیلا لیں گے اچھے طریقے سے تو ناظرین اب ہم اس کو بھیلیں گے لیکیس سے پہلے ہم یہاں آئل سے کٹنگ گوڑ کے اوپر اوئل لگائیں گے تھوڑا اس کو چکنا کر لیں گے تاکہ ہماری جو ڈو ہے نا یہ چپکے نہیں یہ سوڑی ہے یہ تھوڑی سی ہم یہ سوڑی اس کے اوپر چھڑکیں گے تاکہ یہ ہماری ڈو اس پہ چپکے نہیں پہلے ہم نے اس پہ اوئل لگایا ہے اور اب ہم سوڑی چھڑکیں ہم اس رولر کے اوپر بھی تھوڑا سا اوئل لگا لیں گے اس کو چکنا کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس رولر نہیں ہے تو آپ کیا کریں کہ بیلن کے اوپر تیل لگا کر اس سے بیل سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ویسے میں اس سے بیل کے دکھاتی ہوں اگر اس سے نہیں بلا تو میں بیلن سے ہی بیلوں گی تو ناظرین اب اس سے ہم کٹ کریں گے سے کٹ کریں گے کٹ کریں گے کیونکہ یہ آلو اور اس کی مکسر یہ چپک جاتا ہے تو آپ کی مرضی یہ بڑے بنائیں یا چھوٹے تو میں بس درمیانے ہی بناوں گی تو ناظرین اس کو بڑے آرام سے آپ نے اٹھانا ہے کیونکہ یہ چپک جاتا ہے نیچے بلکل اویل لگانے کے بعد بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے اس پر ڈالنا ہے ناظرین سب ہم اسی طریقے سے کٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم آپ کو فرائی کر کے دکھا تو ناظرین یہ سیلو لو کے اوپر لو فلیم کے اوپر آپ نے جو ہے فرائی کرنے اگر آپ نے تیز آج کر دی تو سارے جل جائیں گے تو ناظرین یہ بلکل گولڈن کلنکے ہونے چاہیے ایسے گولڈن ٹھیک ہے جلنے نہیں چاہیے بلکل بس یہ شکل ہونی چاہیے تو ناظرین دیکھیں ہمارے کتنے زبردستے فنگرچپ تیار ہیں اور آپ کے بچوں کو بڑے چھوٹے سب کو پسند آنے والی چیز ہے یہ اور اس کی آواز دیکھیں اتنے کتورے اتنے زبردست کہ آپ بھی کہیں گے کہ اندر سے بھی ایسے اور اس کو آپ نے کس طریقے سے کھانا ہے اس کے اوپر آپ ڈالیے گا تھوڑا سا کیچپ اور اس پہ ڈالیے گا آپ یہ مایونیز اور آپ کے بچے تو بس دیوانے ہو جائیں گے اور یہ ہی بولیں گے کہ ممہ آپ جل سے جل ہمیں یہ فنگرچپس بنا کر دیں جو پٹاٹو کے بناتی ہیں خالی اس سے کہیں زیادہ زائقے دار اور بہت ہی زبردستے کوئی اتنی مشکل والے بھی نہیں ہیں اور اچھا اس کے اندر تو میں نے یہ کر دیا ہے اور اس پہ ڈالیں گے ہم شاٹ مسالہ جو کہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں ٹھیک ہے بچے کھائیں بڑے کھائیں جس کو اچھا لگتا ہے چٹ پٹا وہ اس طریقے سے بنا کے کھائیں اور اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے ملائیں اور اس کو مزے سے کھائیں بہت مزیدار لگتا ہے آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی یہ دیکھیں تو ناظرین آپ اس طریقے سے یہ سنیکس بنا کے دیکھئے گا ٹی ٹائم سنیکس اور یہ دیکھیں اسی چیز سے میں نے اسماعیلو پٹاٹو بنایا یہ دیکھیں اور بہت پسند کریں گے آپ کے بچے تو آپ میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا انشاءاللہ آئندہ پھر کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ